اسلام علیکم لبلی فرینڈز بہترین ریٹرن حاصل کر سکیں آج میں موجود ہوں اے ساؤتھ بلاگ کے جے زون کے اندر اور جے زون کے اندر سات مرلا کی سٹریٹ ٹوائل تھرٹین فورٹین ففٹین اور سکسٹین سات مرلا کے اریا ہے باقی دس مرلا کنال اور مین بولیوارڈ ہنڈرڈ فیٹ کا ہے تو کمنٹس میں ہمارے پاس ریکوائرمنٹس آتی رہتی ہیں کہ آپ مہارا جی پلوٹ نمبر ہے آپ اس کے حوالے سے ہمیں وزٹ کروا دیا کریں تو اس طرح ہے کہ پانچ مرلا سات مرلا کے جتنے بھی پلوٹ سے ان کی سیریز الگ ہوتی ہیں سٹریٹ نمبرز الگ ہوتی ہیں تو آپ پلوٹ کے ساتھ سائز اور سٹریٹ نمبر بھی منشن کر دیا کریں تو ایک بھائی کا کمنٹ آیا ہوا تھا کہ میرا اے ساؤتھ بلاگ کے اندر پانچ مرلا کا پلوٹ ہے تیرہ سو چالیس کی سیریز میں ہے تو یہ میری بیک سائٹ پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سامنے اے ساؤتھ کی ایکسٹنشن کنال ویو لاجز کے نام سے وہ سامنے والا آریہ ہے اور اس کی جو بیک سائیڈ والا آریہ ہے یہ ایف زون ہے جس کا کل ہم نے وزٹ کروایا تھا یہ ہائی ٹینشن وائر سے لے کے جہاں تک کنٹینیو ہوتا ہے یہاں پہ سٹارٹ میں دس مرلا کے پلوٹ سے ہیں درمیان میں سات مرلا کے اور آٹھ مرلا کے اور یہاں تک انڈ تک جو ہیں یہ پانچ مرلا کے پلوٹ سے ہیں لینڈ کے والے سے بات کی جائے تو ہنڈرڈ پرسنٹ سالیڈ کٹنگ والی لینڈ ہے ایف زون کے اندر جو ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے وہ بڑی اچھی ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے اور جو کمپنی ایف زون کو ڈیولیمنٹ کر رہی ہے اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہے اس کو ایک اور زون بھی دے دیا گیا ہے بی زون بی زون اور ایف زون میں وہ کمپنی ڈیولیمنٹ کر رہی ہے تو تیرہ نومبر کو ڈیولیمنٹ کلنڈر آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا تو اس میں آپ کو ڈیولیمنٹ ڈیٹ بھی مل جائے گی اور جو جو ایف زون میں کام کی پیس انکریز ہوتی جائے گی تو ہم وہاں پہ جا سکے تو ضرور آپ کے ساتھ آپ کی سٹریٹ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ پلوٹ شیئر کریں گے تو ایک اور ریکوئرمنٹ تھی ڈیزی گارڈن کا جو ایریا ہے وہ وزٹ کروا دیں تو آج ہم نے کوشش کی یہ جو سٹارٹ کا ایریا ہے وہ ڈیلی دکھاتے ہیں تو آج ہم جے زون سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے آگے کا جو ایریا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ سہود بلاگ میں اے زون سے ایم زون تک کا ایریا ہے یہ جے زون ہے اور جہاں پہ ڈیولیمنٹ اور کمپیکشن کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے یہ جو ساز مرلا کی سٹریٹس ہیں یہ آلموس ریڈی ہو چکی ہے یہ میں کھڑا ہوں سٹریٹ نمبر تھرٹین پہ اور یہ آپ کے پلوٹس پھر اس سے بیک سائٹ پہ آگے سٹریٹ نمبر فورٹین پھر ففٹین سکسٹین اس طرح آگے جو ہے نا وہ ڈیزی گارڈن کا ایریا آتا ہے تو وہاں پہ جا کے نا وہ بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے روڈ جب ہم آگے جائیں گے تو وہاں سے سامنے بالکل نظر آئے گی تو یہ وہ رونڈ بوٹ والی روڈ ہے جو ایمند ایوینیو ہے تو یہ اسے اس سائٹ والا ایریا ہے میپ پہ بھی آپ کو منشن ہوا ہوا مل جائے گا تو یہ ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں تو چلتے ہیں ڈیزی گارڈن والا جو ایریا ہے اس کی وزٹ کرتے ہیں یہ جس روڈ پہ ابھی ہم جا رہے ہیں یہ سٹریٹ فائف ہے اور اس کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ دس مرلا کے پلوٹس ہیں اس کے آگے سٹریٹ ٹو ہے تو یہ آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ ٹو اور پھر آگے کنال کے پلوٹس پھر جو انڈرڈ فیٹ بولیوار جو ہے وہ ایمند ایوینیو سے رونڈ ابوٹس ہے جو ادھر آ رہی ہے ایک لاکٹار والی سائٹ پہ وہ والا ایریا ہے تو ابھی آگے دیکھتے ہیں ڈیزی گارڈن والے ایریا کی طرف چلتے ہیں کہاں تک آگے جا سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان راستوں پہ ڈیلی آپ کی انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو ویڈیو شیئر کریں اور آپ سبسکرائب کرنے میں جو ہے وہ کنجوسی نہ کیا کریں تو ہماری محنت آپ کے سامنے ہے دل کھول کے سبسکرائب کیا کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور جن لوگوں کی یہ سہوت اور بی بلوک کے اندر انویسٹمنٹ کوشش کرتے ہیں میپ کے اوپر جا کے آپ کو چیزیں سمجھا سکیں کہ یہ والا آپ کا ایریا ہے اور یہاں پہ اتنے ٹائم میں ڈیولیومنٹ ہو جائے گی ڈیولیومنٹ کلینڈر کے والے سے بات کریں تو یہ ایک بہت زبردست انویسٹمنٹ ہے بہت بڑا سرپرائز ہے ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں جی ڈیولیومنٹ بہت سلو ہے بہت ڈیولیومنٹ تو ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا تو یہ والا جو ایریا ہے ہم سٹریٹ فائیو سے آگے ہیں اسی طرح تو یہ آگے جو ہمارے لیٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ براڈ وی ہے احمد ایوینیو سے ہنڈرڈ فیٹ بولیوار جو ہے وہ جا رہی ہے ایک لوگ ٹاور والی سائٹ پہ اور یہاں سے ایک براڈ وی جو ہے وہ نکل رہی ہے جو ڈیزی گارڈن ہے وہ اس براڈ وی کی دوسری سائٹ پہ ہے تو دیکھتے ہیں آگے اس سائٹ پہ جاتے ہیں پھر آپ کے ساتھ ڈیزی گارڈن والا ایریا شیئر کرتے ہیں یہ آپ جتنی بھی لینڈ دے سکتے ہیں یہ لیول لینڈ ہے یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ سٹریٹ ٹونٹی فائیو سٹریٹ ٹونٹی فور جو دس مرلہ کے پلوٹ ہیں وہ فیسنگ براڈ وی ہیں اور اس کی بیک سائٹ پہ سات مرلہ کے پلوٹ ہیں پھر سٹریٹ ٹونٹی فائیو پھر ادھر رائٹ سائٹ پہ پانچ مرلہ کے پلوٹ ہیں پھر آٹھ مرلہ کے پھر آگے جو ہے وہ لینڈ نیو میٹرو سٹی کی نہیں ہے تو ادھر سے آگے جو ہی چلتے ہیں تو جہاں سے یہ براڈ وی ٹرن لیتی ہے تو اس کی رائٹ سائٹ والا جو ایریا یہاں پہ سترہ سو سیریز کے پانچ مرلہ کے ریشی پلوٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ کے زون کا ایریا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار سو چھبیس کنال ایریا ہے یہ کے زون اور یہاں پہ جو کنٹرکٹر ہے اس کی پرفارمنس بیس پہ آئی تنک سو کہ وہ یہاں سے ریموو ہو گیا ہے کیونکہ جو پیچھے والا جو ڈیولپر ہے وہ کام کر رہا ہے اور یہاں پہ انہوں نے کچھ کام کیا ہوا ہے کمپیکشن کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سٹریٹس جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں تو کمپیکشن کا کام انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن ابھی فیلال جو ہے نا ان کی سائٹ پہ اوپر کوئی مشین نہیں ہے یہ کے زون کا ایریا ہے یہ سوٹ بلوگ کے اندر اور یہاں سے آپ آگے جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں جو پانچ مرلہ کے یہ ریڈ سائٹ پہ پلوٹ سے ہیں ان کی جو جگہ ہے وہ بھی لیول ہوئی بھی ہے تو یہ جو ہنڈرڈ فیٹ براڈ وے ہے اس کے اوپر چلتے ہیں اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جو لینڈ ہے وہ لیول ہو چکی ہوئی ہے جو روڈز ہیں ان کی کمپیکشن وہ کافی آتک ہوئی بھی ہے تو اس سائٹ پہ چلتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں جو روڈ کا انفراسٹرکچر ہے وہ یہاں پہ کافی جو ہے واضح ہو رہا ہے آپ اس سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں وہ بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارلی برڈ بلوگ کے اندر جو وارٹر ٹینک ہے وہ یہاں سے سامنے نظر آ رہا ہے وہاں سے احمد ایوی نیو انڈر پاس سے جو سیدھی آ رہی ہے یہ رونڈ ابوڈ والا ایریہ ہے وہاں پہ اس کی کمپیکشن ہوئی بھی ہے اور یہاں سے اس نے رائٹ سائٹ پہ ایک لاغٹر والی سائٹ پہ جانا ہے اور یہ ہنڈرڈ فیٹ جو براڈ وے ہے یہ آگے بیس انڈر بلوگ کے طرف جا رہی ہے میرے سامنے یہ جو بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گرا ہوا تھا ادا رہ گیا ہے یہاں پہ گلچنے امبر پار کی سائٹ ہے یہ جو ایریہ اس کے آپ کو بہتر سمجھ لگ جائے گی اور یہ جو زون ہے یہ ایل زون کا ایریہ ہے وہ رائٹ سائٹ پہ جو ایریہ تھا وہ کے زون تھا اور یہ جو ہے یہ ایل زون کا ایریہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جو رونڈ آبوٹ والا ایریہ ہے جو آپ کو احمد بولیوارڈ کا رونڈ آبوٹ والی سائٹ ہے اور یہاں بیچ میں ایک دپریشن والی جگہ ہے اس کی کمپیکشن ہو نہیں ہے اور آگے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ پھر کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور جو دیزی گارڈن والا ایریہ آتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم جو ہی براڈ وے سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہ میری لیفٹ سائٹ کے اوپر دیزی گارڈن کا ایریہ آئے گا تو یہ جو زون ہے اس کا بھی پتا چل جائے گا یہ کس زون میں آتی ہے اور یہ جو زون میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں یہ آپ اپنا جو پلوٹس ہیں اور جو سٹریٹس ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں تو جب ڈیولپمنٹ کلنڈر اناؤنس ہو گا تو یہ آپ کو چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی کوشش کریں گے جو ایکزیکٹ دیزی گارڈن والا ایریہ ہے وہ آپ کو دکھا سکیں وہ آپ سمنے دیکھ سکتے ہیں جو ہائی ٹینچن وائرز ہیں اور اس کے ساتھ وارٹر ٹینک جو ارلی برڈ بلاگ کے اندر ہے وہ جہاں سے بلکل کلیئر نظر آ رہا ہے وہ جو سمنے والی جگہ ہے وہاں سے ہم آئیں اور ریفٹ سائٹ پہ جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہاں پہ ہم جو گلچنے امبر پار کے سائٹ تھی اسی کے اوپوزٹ ہم براڈ وے کے اوپر آئیں اور جہاں پہ آ کے جو آپ کا ڈیزی گارڈن ہے اس کا آریا بنتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزی گارڈن کا آریا اور پانچ مرلا کے سات سو سیریز کے جو پلوٹس ہیں اور براڈ وے جہاں سے آگے جا کے راؤنڈ ہو رہی ہے تو یہ آریا جی اے ساؤتھ بلاگ کا اور اوپوزٹ سائٹ پہ بی بلاگ ہے یہ جو ہنڈرڈ فیٹ براڈ وے آئے اس کے لیفٹ سائٹ کے اوپر جو ڈیزی گارڈن اور پانچ مرلا کے پلوٹس ہیں اور اس کے جو اوپوزٹ سائٹ ہے دس مرلا کے پلوٹ جو بلیوارڈ کٹگری کے پلوٹس ہیں یا آپ کے سامنے یہ سترہ سو سیریز کے پلوٹس ہیں اور جہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے براڈ وے وہاں سے کچھ سٹارٹ کے جو کنال کے پلوٹس ہیں وہ تین سو سیریز کے پلوٹس ہیں اسے آگے ہیں تو یہ سارے براڈ وے کے اوپر انڈرڈ فیٹ اچھی خاصی چوڑی بلوارڈ ہے اور دس مرلا کے پلوٹ اس بلوارڈ کے فیسنگ پلوٹ ہیں تو یہ لوکیشن آپ کے سامنے ہے ساری تو اب جہاں سے اگر آپ بیک سائیڈ پر دیکھیں تو وہ وارٹر ٹرینک جو ہرلی بڑھ کا ہے وہ جہاں سے قریب ہی نظر آ رہا ہے ہارلی ایک سے دو منٹ کی ڈرائیو ہوگی اگر اس سے پہلے سیریز کے اوپر دیکھتے تھے تو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ کون سا ایریا ہے کہاں پہ اے سہود بلاغ اور بی بلاغ بننا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اے سہود بلاغ کہہ رہی ہے وہ آل ووسٹ ڈیولپ ہے یہ بلکل جو ہمارے سامنے والا ایریا ہے یہ بی بلاغ کہہ رہی ہے اور یہ براڈ وے جہاں سے راؤنڈ ہوگی اور اس سے آگے والا جو وہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں براڈ وے جہاں پہ ختم ہوتی ہے اور وہاں سے ایک روڈ سیدھی سٹریٹ جو ہے وہ بی سنٹرل بلاغ تک چلی جاتی ہے وہاں پہ ہم نے جا کے کھڑے ہو کے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی یہ جتنا بھی ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لاس تک جو ہے یہاں پہ کام ہوا ہوا ہے تو زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ایریا ہے یہاں پہ بہت زیادہ ڈیولیومنٹ ہو چکی ہوئی ہے ایس کمپیرڈ جیسے پہلے والا ایریا تھا جو انچی نیچی جگہیں تھی خطہ پہ ٹھوارا ہے تو آپ کو بتایا کوئی جگہ بہت انچی ہے کوئی جگہ بہت نیچی ہے تو اے سوت بلاغ کو آپ پیچھے مڑ کے بھی اگر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ جو لینڈ ہے وہ لیول ہو چکی ہوئی ہے تو ارلی برڈ بلاغ اور یہاں والا جو ایریا ہے اس میں اتنا زیادہ فارق محسوس نہیں ہو رہا ابھی میں کھڑا ہوں جی زون کے اندر اور آپ میری بیک سائیڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ارلی برڈ بلاغ کا جو واتر ٹینک اور ایم از ایوینیو جہاں سے آ رہی ہے یہ بلکل واتر ٹینک کے ساتھ سے گزر رہی ہے اور یہ ہائی ٹینشن وائر اور اس سے جتنا بھی ایریا ہے یہ آگے اے سوت بلاغ کا کلاک ٹاور کہہ رہی ہے جی زون ایچ زون اور جو آئی زون ہے یہ کلاک ٹاور کے زون ہے اور یہ جو ہائی ٹینشن وائر کا زون ہے یہ ڈی زون ہے اور اگر ہم لیفٹ سائیڈ کی طرف جاتے ہیں تو وہ ای زون ہے اس ہوت بلاغ کے اندر میں نے آپ کو جثبت ہے تھا کہ تیرہ نومبر کو ڈیولپمنٹ کلینڈر لانچ ہونے جا رہا ہے اور سرویر اس ٹائم تک اپنا جتنا بھی ایریا ہے اس کو سرویر کر رہے ہیں کنٹرکٹر جو ہیں وہ اپنی سائیٹ ویزٹ کر رہے ہیں ان کو وارک آرڈر جو ہیں وہ جاری کر دیا گیا ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جتنا تیز ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اتنی تیز تیز کریں تو کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دو مینے کا ٹائم دیں تو بی ایس ایم والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایک مینے کے اندر یہ لینڈ ڈیولپ کر کے دیں آپ مشینری جو ہے وہ ڈبل کر لیں لیکن ہمیں ٹارگٹ جو ہیں وہ جلدی چاہیے آنے والے دنوں میں جیسا کہ میں نے آپ کو اپتایا تھا کہ اپنے سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیں اور بی ایس ایم کی ڈیولپمنٹ کی سپیڈ آپ نے دیکھے ہم نے ان کی سرائی علم گیر کے اندر دیکھی تھی جب بی ایس ایم ڈیولپر نے انہوںسمنٹ کی کہ ہم کجرخان میں اپنا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں تو ہم نے سرائی علم گیر کی ان کی وزٹ کی دو مینے پہلے ہم وزٹ کرنے گئے تو ڈیولپمنٹ کی لیول اور تھا دو مینے بعد ہمارا چکر لگا تو ڈیولپمنٹ کا لیول کچھ اور تھا وہاں پہ کرپیٹڈ روڈز تھی تو ہم نے تو ان کا ڈیولپمنٹ میجک دیکھا ہوا ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم آپ کو ڈیلی بیسز پہ دکھاتے رہیں گے اور یہ جتنا بھی لینڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ بھی مشین جاگ سکتی ہے وہاں پہ روڈز جو ہیں وہ کچھے نکال دیئے گئے ہیں اب آپ نے جب مشین لگے گی تو یہ جتنا بھی ایریہ ہے اس کا لیول جو ہے یہ ڈاؤن ہونا ہے یہاں پہ کمپیکشن نہیں ہے کٹنگ والی جگہ ہے تو جیسے جیسے اس کا لیول ڈاؤن ہوگا تو یہ مٹی اٹھانا ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو احمد ایوینیو کا لیول ہے یہ یہاں پہ انہوں نے نکال دیا ہوا ہے اور یہاں پہ جو اے ساؤتھ بلاغ کا جتنا بھی ایریہ ہے یہاں پہ سرویز کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس ہوت بلاغ کا یہی تھوڑا سا ایریہ رہ گیا تھا جہاں پہ ابھی سٹریٹس کا پتہ نہیں چل سکتا ہے تو آنے والے دنوں میں ویڈن ون منت آپ کو یہاں پہ بھی سٹریٹس جو ہیں وہ پتہ چل جائے گا ہے کہ سرویرز جو ہوتے ہیں یہ سٹریٹس کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں کہاں پہ ختم ہو رہی ہیں اور ان کا لیول آپ پہ ڈاؤن ہے یہ انہوں نے نکال دنے ہوتے ہیں تو یہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے پروپرٹی سیٹ کے اس یوٹیوب کینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں اگر نیو مرسٹی گجرخان کے اندر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی انویسمنٹ کو سیلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اون سکرین نمبر پر آپ ہم سے ربطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پلوٹ بی سینٹرل بلوگ سی بلوگ میں اور آپ فل پیومنٹ کر کے اے سعود اور بی بلوگ کی پرائیم لوکیشنز کے پلوٹ اصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ربطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو میکسیمم ڈسکاؤنٹ اور پرائیم لوکیشنز الارٹ کروا کے دیں گے اسی طرح کی ایک اور خوبصورت ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملقات ہوگی اللہ حافظ